سنجے آپ کا صبح صویرے میں سباگت ہے سنجے آپ کو صورت بنانے کی وجہ کیا ہے؟ خصورت کو نزیا مشکل کرکے میں سبیہ ایک ل sensor کیاکشی اگر شعر کے شرمیج میں سبسکر کروں گا ہم سبسکر کریں گے مشکل کرکے crackلا کر کامٹ آمیر کو fest Punk Cats return وقوmp بہتنا سا سبسکر کرتے ہیں جو کیپیبل بھی ہے اور جو آڈینس ابھی تک دیکھا رہی ہے تو وہ فلم کا ایک پلس پوائنٹ بن سکتا ہے تو اس گیمبل کو اس کیلکولیڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ کے ساتھ میں نے فلم برانے کی شروع کی سنجھے یہ بتائیے اس فلم کی تھیم کیا ہے میری میری فلم آئی تنگ آئیم ویری گوڈ ویت مارڈن کنٹیمپرری رومنٹک کومیڈیز جو آدمی تراؤوٹ فلم دیکھے یا میرا اپیسوڈ دیکھے یا میرا کوئی بھی کام دیکھے تو تھراؤوٹ مسکرات آ رہا ہے ایک اچھائی کی ایک ایک وارمت کی فیلنگ میں اپنے کرییشن میں کرییٹ کرنا چاہتا ہوں چاہے وہ رائٹنگ یا ڈیریکشن ہو پتہ نہیں کس حد تک میں اس میں کامیاب رہا ہوں پتہ میری وہی ہمیشہ کوششی رہے کی جندگی میں آس پاس کسے کریکٹر سے جو ڈے ٹو ڈے لائف میں جو انسیدنسز بنتے ہیں جو گھٹنائیں بنتے ہیں اس میں تھوڑا یومر تھوڑے ایموشنز کس طرح نکلتے ہیں اور اس کے آس پاس کہانی بن کے ایک سمائلنگ سٹوری کس طرح میں پیش کر چکے سنجے اس فلم میں آپ کے دونوں سٹارز یعنی سنجے داد اور علمینا ماتونکر ان کے رولز کیسے ہیں سی بہت ہار دونوں کیارکٹرز جو ہے دونوں آرٹس جو ہے وہ اپنی ایمیجز سے وپریت اس سے الگ کچھ کرنا کی کوشش کر رہے ہیں سنجے داد اور علمینا ماتونکر اور علمینا is also not doing a very sensuous and very sexy kind of a role in my film تو دونوں کا جو کمبینیشن ہے دونوں کی جو کیمیسٹری ہے وہ دو کیارکٹرز کی کیمیسٹری کو میں دیکھ رہا ہوں میں دونوں سٹارز کی کیمیسٹری کو دیکھ نہیں رہا ہوں کیونکہ جو ان کی سٹار ایمیجز کو میں یوزی نہیں کر رہا ہوں آپ کی اس فلم میں سنجے داد نے ایک گانا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے سنجے داد نے ایکچولی گانا گیا ہوا ہے اور ہم نے ایک کومیڈی سین تھا ہمارا کہ جہاں ایک بورنگ اداس لڑکی بیٹھی ہے اس کو بچے اور گھر کا ایک کزین کس طرح چھیڑتا ہے اب وہ سین نہ رکھتے ہوئے ہم نے اس کو رائمنگ میں ایک پورا گانا بنایا پھر ہم میوزک ڈیٹر کے پاس گئے اس میں انہوں نے ٹیون بھن لی پھر اس کے ورڈز لکھے گئے پھر اس کو گانا امپروائز کرتے گئے سنجے داد نے کچھ پندرہ اٹھا دن اس کا رہیسل کیا اور کس طرح یہ گانا بنا اس انٹرسنگ پروسس صرف ریپ نہیں ہے صرف گانا سپوکن نہیں ہے گایا ہوا گانا ہے اور سنجے داد نے اچھی طرح گایا ہے کیونکہ وہ اتنا انوال تھا اس گانے کے لیے 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 اس گانے کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے یعنی دوسرے شبدوں میں کہوں تو ایک چھے فوٹ کا آدمی ہے جس کے اندر ایک بچہ ہے اس بچے نے یہ گانا گائے ہوئے اس لئے بچوں کو یہ گانا بہت اچھا لگتا ہے سنجے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے فلم انڈاستری میں بولیوڈ میں اچھے رائٹرز کی کمی ہے میں کہوں گا اچھے ایکٹرز کی کمی ہے اچھے ڈیٹرز کی کمی ہے اچھے پروڈیسرز کی کمی ہے اچھے سپورٹ بوائز کی کمی ہے اچھے آڈینس کی کمی ہے اچھے دیش کی نیتاؤں کی کمی ہے اچھے سیٹلائٹ چینلز کی کمی ہے اچھے دیکھوں کی کمی کہاں ہے اچھے ڈیٹرز کی کمی ہے ایک ڈیٹرززہ کی مجھے کہا ہے کہ مجھے اچھی سکرپٹ لکھنی ہے اس میں گانے نہیں چاہیے اس میں کوئی فورمیلا کا ایلیمنٹ نہیں چاہیے اس میں آپ چندہ مت کرو ہی رو ہی رو ان کوئی بھی ہو سکتے ہیں نیا لڑکا نہیں لڑکی ہو سکتے ہیں اگر جو آدمی کہتا ہے کہ رائٹرز کی کمی ہے تو تین انگلی ان پر اٹھتی ہے کہ ڈیٹرز کی کمی ہے اور اگر ڈیٹرز یہ کہتے ہیں تو تین انگلی اٹھتی ہے سٹارز پر ہر سٹار جو پانچ چھ سات سٹارز بنتی ہے ہیٹ یا ف لاؤ بنتی ہے تو ان کی سب سے پہلے زمینداری سٹارز کی ہوتی ہے میگزینز میں بات کرنی بات ہوتی ہے ان کو پہلے وہ وہ ڈیسائیڈ کرے سٹار کہ ان کو ریالی الگ فلمیں کرنی ہے یا سے باتیں کرنی ہے اگر ریٹر سے کہتے ہیں کہ اچھے ریٹر نہیں ہیں تو میں ان کو پوچھوں گا کہ کتنے اچھے ریٹر کو آپ ملے ہیں اسی کروڑ کے دیش میں آپ کو اتنی کہانیاں چپتی ہے اتنی نویلس چپتی ہے اتنے جنرلس سے اتنے میکزینز میں لکھنے والے آپ کو کوئی ریٹر نہیں ملتا ہے تو آپ پڑھنا شروع کیجئے آپ جتنا ٹائم آپ کی ایل ڈیس دیکھنے میں گزارتے ہیں اتنا کہانیاں پڑھئے ہیں میں پانچ ایڈر کو پچھوں گی پانچ اس سال میں انڈیا میں چھپی ہوئی نویلس کا نام لیجئے وہ نہیں لے پائیں گے بلکہ میرا دعویٰ ہے آپ کی اس فلم کو لے کر آپ کی اپنی خود کی کیا رائے ہے میرا مطلب کیا سوچ ہے آپ کی کس فلم سے خوبصورت سے ظاہر ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ فلم ہیٹو بہت ساستوری فلم ہے ایک پورے پریوار کے ساتھ دیکھ سکے ویسی فلم بنی ہے یہی فلم کا پلس پوائنٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ فلم کا موسک جو آلیڈی ہٹ ہونے لگا ہے لوگوں کو گانے اچھے لگنے لگے ہیں تو آئی تنک چاچا ماما پوپی بوہ سب پریوار یہ فلم دیکھنے آئیں گے بھاری تعداد میں دیکھنے آئیں گے اور فلم ہٹ ہوگی میرے تو یہ ایکسپریشن لگے میں نے بہت سیمپل فلم بنائی ہے میں نے کوئی بڑی پاتھ کہنے کی کوشش نہیں کیے وہ بڑی ٹیکنیک کا بوجھ نہیں ہے اس فلم پہ اور ہستی کھیلتی فلم میں مسکراتھی فلم میں دیوالی کے دنوں میں ریلیز ہو رہی ہے لوگوں کو ڈیفینٹل اچھی لگی ہے